آج اس کا بنا دیں گے ہلوہ نئے طریقے سے سمپل طریقے سے بھرس اب اس کے اندر ہم رکھیں گے ایک یہ اسلا اب یہ ہم اس میں رکھیں گے سوٹ کوٹیٹو شکرکن جلدی جلدی تھوڑا پیس ہے یہ ہے خریب خریبات کے آزا کلو پانسو گرام یہ چولہ جل گیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے سیٹ کر دیں گے چاروں طرف سمپل ہاں تک خوب خیدے سے اس میں جو ہے آپ لگ جائے امم اوکے اور اس کو ہم اس سے ڈھک دیں گے اوپر سے دس منٹ کے لیے اچھے سے تک یہ ہو جائے یہ میرا ضرورت دس جو ہے سٹیمر ہے کام دیکھیں کیا پیشن ہے دباو ہو 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 ہزادست پھر figure تو اس کو cheque کرنا پڑے گا ہے کاپی حد تلئے مولان اب زیادہ دیر نہیں رکھنا اس کو اب یہ ہو گئی ہے ہماری شکرکندی اس کو ہم اس کا ہم چھلکہ اتار لیں گے آرام سے آرام سے چھلکہ اتار آئے گا اس کا بلکل ہرگواں ہو گیا ہے وہ گرم ہو گیا ہے آرام سے کرنا ہے اس کو ہمارا بہترین اچھا سا نکل آیا ہے خیدے سے اس کا سارا چھلکہ اٹھا دیا اس کا سارا اس کو تھوڑا سا میش کریں گے اس کو اچھے سے اس کو میش کر لیں گے اس کے بعد اگلا کارکم شروع ہوگا یہ ایک چھمچ بھی اس میں ڈالتے ہیں کھالی دو ڈالتے ہیں دو ڈالتے ہیں اوکے دو چھمچ مجھے پیچھے سے ٹلیننگ لینا پڑ لی اب اس میں دو لانگ دو الاشی ڈال دیے تھوڑا سا ہو جائیے اب اس میں میش کیا ہوگا یہ سویٹ پوٹے تو چکر سن ہیرے 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 ڈالیں اس میں پانی بھول گا جلے گا اس میں پانی بھول گا کہ یا ڈالے گا اچھمچ کچھ چلاتے رہنے ہمیں گھرڑ ڈالا ہے ہمیں گھرڑ ڈالا ہے ہمیں گھرڑ ڈالا ہے اس کے اندر اس کو چلا تینئے نہیں اس میں دو چمچ شکر ڈالیں گے تاکہ تکھوڑا سالیس آر پیدا ہو لیا اس کے اندر ہم پڑھنے کلا رہا ہے اس کے اندر اس کے اندر میں اس کو گھٹے نہیں اور مکس ہو جائے تھا کہ اس میں آدھا کب دو چھوڑ ڈالیں گے اس کے بعد اس کو بند کر دیں گے ڈلا کی اس طرح سے تاکہ پکے یہ خیزیں دو چھوڑا ہوں گے اس کی گھوڑ کی اس کی ہاں آپ کو بھو نہ ہیں اچھی ہاں ہلاں اس کو گھونتے ہوئے کوئی دیمیاں اس پر رکھنا ہے اس کو زیادہ لپر لپر بھی نہیں کرنا ابھی لگ بگ تیار ہو گیا ہے بس دو چار منٹ اور اس کے بعد اس چولہ بند کر دیں گے واہ اب یہ ہلوہ تیار ہو گیا ہے شکرگن کا دیکھنے میں بڑا اچھا ہے یہ آسانی سے بنایا ہے اس کو